آخر میں ان کے لئے کیوں جان دوں جن کی میں عزت نہیں کہتا یہ شبد ہے کہ ایسے انسان کی جس کی گوائی بھگت سنگھ راجکرو اور سکدیب کی فانسی کا کاراڑ بنی جی ہاں ہنس راج وہرا وہرا کرانتکاریوں کے ساتھ ہندوستان سوسیلس ریپبلک آرمی میں کام کرتا تھا انگریزوں کی پیٹائی سے پریشان ہو کر 1939 میں وہرا نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اپنی زندگی کے لئے اپنے ساتھیوں کی زندگی کا سمجھوتا بڑی بات یہ ہے کہ وہرا کو اپنے کیے پر پشتاوا تک نہیں تھا اس کے بعد اس کی زندگی بڑے ہی مجھے میں گزری انگریزوں نے وہرا کو پڑھائی کے لئے انگلینڈ بھیجا جہاں سے واپس آنے کے بعد اسے اسسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر بنایا گیا مطلب اپنے سواد کے لئے انسان پوری زندگی مخبری کرتا رہا اتنا ہی نہیں اپنے خود کے نیوز پیپر بولیٹین آف ایٹومک سینٹس میں یہ انڈین نیوکلئر پالیسی کی ہمیشہ نندہ کرتا رہا اپنی مو سے کچھ سمجھ پہلے وہرا نے سکھدیو پہ بھائی کو بھیجے لیٹر میں لکھا میری زندگی سب سے زیادہ مسکلوں سے گزری ہے ہمیشہ جان سے مارے جانے کا ڈر مجھے ستا تا رہا پس سکر ہے ابھی تک مجھے کوئی خروش تک نہیں پہنچا سکا انیس سو بیس کا دستک آج میں مجھے ڈراتا ہے اور پریشان کرتا ہے امید ہے بھارت کے لوگ مجھے معاف کر پائیں گے یہ میری آخری اچھا ہے